ہیلو ویورٹس میرا نام سید محمد زیشان ہے اور آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ایک ایسے ٹیوٹوریل کی سیریز لے کر چونکہ اس سے پہلے ڈیوڈیو پر اردو اور ہندی میں اویلیبل اتنی زیادہ ڈیڈیل میں یا الیبریشن کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے اور یہ ٹیوٹوریل کی سیریز مشین لرننگ اور ریلیٹڈ تھیوریز کے حوالے سے ہے مشین لرننگ ایک بہت ہی نیو اور ایمرجنگ فیلڈ ہے جس کے بارے میں اس وقت بہت سی ریسرچ آ رہی ہے انٹروڈیوز ہو رہی ہے اور اس پر ابھی بھی بہت کام ہو رہا ہے سو میں کوشش کروں گا اپنے اس ٹیوٹوریل کی سیریز میں کہ اس کو پورا کروں اور مشین لرننگ کے حوالے سے جتنے بیسک فنڈامینٹلز ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کروں اور اس کے علاوہ اس ٹیوٹوریل کی سیریز میں ہم بیسکلی سیف تھیوریٹیکل کونسپٹس ہی نہیں سٹیڈی کریں گے مشین لرننگ اور اس سے ریلیٹڈ بلکہ ہم اس کے اندر مشین لرننگ پروگرامنگ بھی کرنا سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مشین لرننگ کا کوڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک ایسا سوفٹیئر یا ایک ایسی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ مشین لرننگ کو یوز کر رہی ہو اور اس کے روح اپنا ورک پرفارم کر رہی ہو سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹیوٹوریل کی سیریز کو بہت دھیان سے سنیں گے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو بھی رہے گی اور بہت ایسنشل سیریز ہے یہ ٹیوٹوریل کی اگر آپ پروگرامر ہیں یا کوڈر ہیں یا ڈیزائنر ہیں یا ایون کسی بھی قسم کا ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے وابستہ شخص ہیں اگر آپ اور پروگرامنگ نہیں بھی جانتے ہیں لیکن اگر آپ آئی ٹی یا کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں یا ہیں تو آپ کے لیے اس فیلڈ کو بیسک ایٹلیس کور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت لازمی ہے لہٰذا میں آپ کو اس حوالے سے انوائٹ بھی کروں گا اور اس حوالے سے فورس بھی کروں گا آپ کو اس ٹیوڈوریل کی سیریز کو بلکل سٹیڈی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہر شخص کے لیے جو کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے وابستہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے مشین لرنگ ایک بلکل نیو اور ریولیوشنری فیلڈ ہے مشین لرنگ اس وقت ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنس آویلیبل ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو کہ مشین لرنگ کو یوٹلائز کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے مشین لرنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور مشین لرنگ دن پہ دن انتہائی امپرووڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس پر بہت سارا کام سٹیل کنڈینیو چل رہا ہے سو میں سٹارٹ کرتا ہوں بسکلی یہ بسکلی آج پارٹ ون ہے مشین لرنگ ٹیوٹوریلز کا سو میری سب سے پہلے گوشش یہ ہوگی کہ میں اس میں بیسک فنڈمنٹلز تھیوریڈیکل کونسپس کور اپ کروں مشین لرنگ کیا ہے اور اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے یہ کس پرابلم کو سالف کر رہی ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ انٹرڈکشن ٹو مشین لرنگ بسکلی ڈیٹا جنریشن ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہو گیا جب سے ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا شروع کیا ہم جب سے پرسنل کمپیورٹس ہماری دنیا کے اندر آئے ہیں اور وائلیس کمیونکیشن سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہمارے پاس ڈیٹا جنریشن ہونا شروع ہو گیا ہے اگر ہم کسی بھی قسم کی پروڈٹ کی بات کریں یا ایون کسی مووی کی بات کریں یا کسی ویب سائٹ پر ہم وزٹ کرتے ہیں یا کوئی بلاغ لکھتے ہیں یا ایون سوشل میڈیا کو سرف کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں شیئر یا ایون ہم اپنے سمپل کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں اور سیل فون یوز کر رہے ہیں یا ہم کسی بھی قسم کا سیل فون پر کمیونیگیشن کر رہے ہیں تو ہم کسی قسم کا ڈیٹا جنریشن کر رہے ہیں اور یہ جو بیسیکلی ڈیٹا جنریشن ہو رہا ہے یہ بلینز او ٹیرابائٹس کی سیچویشن میں جنریشن ہوتا چلا جا رہا ہے ڈیٹا اور اس سے پہلے اس ڈیٹا کو گیدر کرنے کے حوالے سے کوئی کونسپٹ نہیں تھا یہ کوئی سوش نہیں تھی کہ ہم اس ڈیٹا کے ثروب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو بھی کسی قسم کے کام میں لیا جا سکتا ہے جو ہم یہ جنریشن کر رہے ہیں یہ جسٹ ایک رینڈم ڈیٹا ہے ہر انڈیویجول پرسن کا یہ ڈیٹا جنریشن ہوتا چلا جا رہا ہے لہٰذا یہ ڈیٹا ڈیٹا انیلائٹکس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اس کا استعمال ہونا بہت لازمی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی سوپر مارٹ کی جو کہ تھاؤزنڈ آف گوڈز سیل کرتا ہے ملین آف اپنے کسٹمرز کو تو وہ سارا کے سارا اپنا ڈیٹا سٹور کرنا چاہتا ہے اپنی گوڈز کے حوالے سے اپنے ویب پر اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی ڈیٹا جنریشن گیدر کرے گا کہ کب کب کون کونسی ٹرازیکشنز ہوئیں کس کسٹمر نے کی اس نے کون کون سے گوڈز باٹ کیے کتنی اماؤنٹ پے کی اور اس طرح کی ریلیٹڈ ساری انفرمیشن وہ گیدر کرنا چاہے گا کوئی بھی یوٹیلیٹی سٹور والا پرسن جب بھی اس کی آن لائن سیلنگ پرچیزنگ ہوگی اگزیمپل کے دور پہ آپ امیزن کی بات کر لیں یا ای بی کی بات کر لیں جہاں پر بھی ای کامرس ریلیٹڈ سٹف ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ آن لائن سیلنگ پرچیزنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر ڈیٹا جنریٹ یہاں پر بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ یہ سارا ڈیٹا جو بھی بائر ہے اور جو بھی سیلر ہے جو بھی گوڈ ہے اس کے حوالے سے جو بھی ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ڈیٹا انیلائٹکس کے طور پر یوز کیا جانا چاہیے اوکے کوئی بھی یوٹیلیٹی سٹور والا یا ای کامرس کے اندر ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو اگر ہم گیدر کر لیں جس کو اگر ہم اپنے پاس اکھٹا کر لیں تو اس ڈیٹا کی بیسس پر ہم کسٹمرز کی انفرمیشن پتہ لگا سکتے ہیں یا ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے کسٹمرز کون کون سی پروڈٹ کو زیادہ پسند کر رہے ہیں یا کون سے کسٹمرز کس سینریو کے اندر کن پروڈٹ کو پرچیز کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا بیسسکلی اس طرح کی انفرمیشن پتہ چلانے میں ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی انفرمیٹیو ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور اس وجہ سے یہ ہمارے سوپرمارٹ کی یا ہمارے سٹور کی سیلز اور پروفٹ کو میکسیمائز کر دے گا لہذا کوئی بھی سوپرمارٹ کا آنر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمرز کی انفرمیشن رکھے اور اس کے طرح وہ اپنی سیلز اور پروفٹ کو میکسیمائز کر دے اوکے اب اگر اسی ڈیٹا کے اندر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایکزیک پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس وہ رینڈم بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک انڈیویجل پرسن آتا ہے اس نے ایک بار اسٹور میں وزٹ کیا تو اس نے اپنے ساتھ بریڈ اور بٹر لے لیا دوسری بار وزٹ کیا تو اس نے اپنے ساتھ کیک رس لے لیے اور دوسری چیزیں لے لی تو یہاں پر کسٹمرز کا بہیویئر ہمارے پاس مختلف لوکیشنز میں اور چینج ہو جاتا ہے یہاں پر کئی اور پیرامیٹرز بھی آتے ہیں جیوگرافک لوکیشنز کی وجہ سے بھی کسٹمرز کا ہمارے پاس سینیریوز چینج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ونٹر سیزنز کی بیسیس پر بھی سمر سیزنز کی بیسیس پر بھی کسٹمرز کے بیہیویئر چینج جاتے ہیں سو ایکزیکلی ہم پتا نہیں چلا سکتے کہ بیسیگلی پیٹرنز کیا ہیں یا ایکزیکلی ہم پتا نہیں چلا سکتے کہ کون سے کسٹمر ہمیشہ آکے یہی پرڈیگلر چیز لیں گے لہٰذا پیپل جاتے ہیں اور چیزیں رینڈم لی پرچیز کر لیتے ہیں مطلب اس کو ہم اس سینیریو میں رکھیں کہ ڈیٹا ہمارے بس رینڈم لی جنریٹ ہو جاتا ہے سو جب بھی انہوں نے کوئی بھی چیز پرچیز کی تو وہ اس کے ساتھ دوسری چیز ضرور پرچیز کریں گے اور اگر سمر چل رہا ہے تو یہ چیز ضرور پرچیز کریں گے لہذا ہم کچھ نہ کچھ انفرمیشن گیدر ضرور کر سکتے ہیں اس رینڈم لیٹا کی بیسیس پر لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رینڈم لیٹا مکمل طور پر رینڈم ہے بلکہ اس رینڈم لیٹا کے اندر بھی کچھ ایسے خاص قسم کے پیٹرنز ہیں جن کو فیچ کیا جا سکتا ہے جن کو نکالا جا سکتا ہے اب آتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر کمپیوٹر سائنس کے اندر الگوریثم کیا چیز ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر الگوریثم ہم ایک ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز کو کہتے ہیں جو کہ کسی قسم کا کمپیوٹر پر پرابلم سالف کرنے کے لیے استعمال ہوں ان الگوریثم is a sequence of instructions that should be carried out to transform the input to output وہی چیز کہ یہ sequence of instructions ہیں جو کہ کسی بھی پرٹیگوٹر انپوٹ کو آوٹپوٹ کے اندر transform کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ ایگزیمپل کے طور پر ہم لیتے ہیں ہم نے پڑھی ہوں گے sorting کے الگوریثم bubble sort insertion sort selection sort یہ جو sorting کے الگوریثم ہیں ان کا basic purpose کیا ہے کہ انہوں نے numbers کی sorting کرنی ہے bubble sort اپنے particular algorithmatic way کے تھو sorting کرتا ہے insertion sort کا اپنا phenomenon یہ اس کے تھو sort کرتا ہے اور ہر algorithm کی efficiency مختلف ہوتی ہے ہر دوسرے algorithm سے so یہ computer science کے اندر algorithm کی definition ہے basically لہٰذا اگر ہمیں اس random generated data کے اندر patterns find out کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس اس وقت کوئی algorithm نہیں ہے example کے طور پہ میں کسی super mart کے اندر گیا اور میں نے مختلف چیزیں purchase کر لی اور اس کے بعد میں واپس ابھار آگیا دو مہینے بعد پھر میں دوبارہ گیا اور میں نے پھر مختلف چیزیں purchase کر لی میں پھر واپس بھار آگیا اور ان چیزوں کو purchase کرنے کے بعد لہٰذا اس کا ابھی کوئی specific algorithm نہیں کہ ہم پتا چلا سکیں کہ کس basis پر کون کون سی چیزیں یہی particular customer buy کر رہا ہے تاکہ وہی چیزیں ہمیشہ میرے سامنے آئی لائی جائیں یا وہ super mart والا رکھیں جہازہ میں اپڑوڑ سینڈر ہوں اور میرے پاس وہ چیزیں شامل مجھے اندر جا کے زیادہ ڈھونڈ نہیں نہ پڑے کچھ حد تک ہم اس کو اس طرح سے define کر سکتے اور اسی طریقے سے میرا behavior بھی predict کرنا اس میں سے ایک چیز ہے جو کہ اس میں شامل ہے یہ یہ کہتا ہے کہ we do not know how to transform the input to the output what is considered spam changes in time and from individual to individual لہٰذا ہر چیز ہر individual کی specific ہوتی ہے وہ individual to individual vary کرتی ہے میرے particular data جو randomly generated हो رہا ہے اس کے patterns different ہوں گے اور جو دوسرا customer ہے اس کا جو randomly data generated ہو رہا ہے اس کے patterns different ہوں گے لہٰذا solution کیا ہے what we lack in knowledge we make up for in data لہٰذا ہمارے پاس اس وقت knowledge کم ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت data ہے ہمارے پاس randomly generated data ہے جو کہ ہمیں مل چکا ہے اوکے سو ہمارے پاس اس وقت data ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس data کے دور learn کرنا ہے basically ہمیں اس data کے دور learn کرنا ہے کہ یہ data کیس طرح پیٹرن نکال رہا ہے اس data کے اندر کس طرح پیٹرن شامل ہیں اور پھر اس کے دور ہم extract کر لیں گے ایک algorithm کو automatically so اب ہم اس numbers since we already have algorithms for that but there are many applications for which we don't not have an algorithm but have lots of data okay last ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارے پاس اگر numbers کو sort کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس algorithm ہیں یہ insertion sort bubble sort اور different sorting algorithm ہیں لہٰذا یہ sorting algorithms کسی static set of instructions کی basis پر work کر رہے ہوتے ہیں static lines of codes کی basis پر work کر رہے ہوتے ہم نے پورا کی پورا computer code لکھا ہے اور یہ computer code according work کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے according ہی اپنی efficiency perform کر رہے ہوتے ہیں ہم اس code کو optimize کر دیں گے تو efficiency زیادہ ہو جائے گی لہذا وہ static lines of codes ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم machine learning کے بات کریں تو ہمارے پاس یہ static lines of codes نہیں بلکہ ایک dynamic pattern ہے یا ایک dynamic قسم کا algorithm ہے جو کہ basically ہر بار change ہو جاتا ہے اور ہر بار نئی چیزیں learn کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اس particular randomly generated data سے جو کہ ہم اس کو دیں گے اوکے یہاں پر ہم اس چیز کو discuss بھی کر scientist نے اور اس کے ذریعے یہ exact definitions نہیں نکال سکتا کہ میں next time جب بھی super mark visit کروں گا تو میں یہ چیزیں buy کروں نہیں وہ نہیں نکال سکتا لیکن وہ پھر بھی اس particular point تک ضرور آسکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں پتا لگا لے کہ میرے chances زیادہ ہیں ان particular چیزوں کو خریدنے کے وہ maximum chances والی چیزوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے chances زیادہ ہیں کہ میں یہ چیزیں پرچیس زیادہ کروں گا اس بار جب میرا visit ہوگا اس super mark کے اندر لہذا یہ particular items کی chances زیادہ ہیں کہ میں ان کو زیادہ پسند کروں گا خریدنے کے حوالے سے بانے برد دوسرا items کے لہذا وہی بات کہ ہمارے پاس جو لرنی ہوئی ہے اس particular randomly generated data سے وہ ایک exact result نہیں دے گی بٹ وہ ایک useful approximation ضرور دے دے گی یہ وہی بات ہے کہ اس useful approximation کی بسیس پر ہم صرف predict کر سکیں گے اندازہ لگا سکیں گے کہ ہاں یہ چیز possible ہے maximum future میں ہو سکتی ہے applications اوکی such patterns may help us understand the process اور we can use those patterns to make predictions وہی چیز کہ اب جو اس randomly generated data سے جو ہم نے useful approximation نگا لی ہے اس useful approximation کی basis پر ہم predictions کر سکتے future کی behaviors کی کہ اب جو next time میرا چکل لگنے والا ہے تو میری chances زیادہ ہیں کہ میں یہ particular items اس super mart کے اندر خرید لوں لہٰذا یہ prediction ہو گئی future کی لہٰذا ہم پھر اس کو summarize کرتے ہیں کہ اس particular super mart کے honor نے میرا سارا past کا data نکالا کہ میں اب تک کس دن چیزیں shop کی ہیں اور ان ساری چیزوں کا data کس کس چیز کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں وہ سارا data اس نے پکڑ لیا اور اس سارے data کی basis پر اس نے ایک useful approximation نکال لی ہے اور اس useful approximation کی basis پر predict کر سکتا ہے جو اگلا upcoming چکر لگنے والا دالا اس کے super mark میں یہ چیزیں buy کر لوں یہ چیزیں shop کر لوں یہ چیز اس طریقے سے ہمارے پاس prediction کو focus کرتی ہے لہذا machine learning کی ایک formal definition کی طرف آتے ہیں machine learning is a programming computers to optimize a performance criterion using example data or past experience machine learning basically ایک ایسا procedure جس میں ہم computer کو program کرتے ہیں کہ وہ اپنی performance کو improve کر سکیں اپنے past data یا past experience کی basis پر میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ machine learning computers کے اندر ایک ایسی ability پیدا کرنے کا نام ہے کہ computers کو statically programmed نہ کیا جائے بلکہ explicitly program نہ کیا کو focus کرتے ہوئے نئی چیزیں perform کریں لہٰذا machine learning کا جو phenomena ہے وہ ایک ایسے software کو بنانے کی طرف ہے جو کہ اپنے past کے experiences سے learn کر سکیں یعنی کہ ہر بار جب ان میں کسی قسم کا data set دیا جائے گا یا ہر بار جب ان کو ان کی execution کی کر دیا جائے اور لہٰذا ان غلطیوں کو ختم کر کے اب ہم اچھی چیزوں کو perform کر سکیں لہذا اگر ہم ایک ایسا computer program بنا سکیں جو کہ improve کر سکے اپنی performance کو کسی particular task کے حوالے سے پاسٹ کے experiences کی basis پر سو یہ machine learning ہے تو machine learning basically وکی پیڈیا کی definition کے حوالے سے بھی explore کرتا ہے ایسے algorithms کی construction کو جو کہ اپنے past کے experiences سے learn کر سکیں اور اپنے آپ کو strong کر سکیں improve کر سکیں اور predictions کر سکیں data کے حوالے سے future کی لہذا ہم اس کو extract کر لیتے data سے اور اس knowledge کو extract ہے یہ theory کے حوالے سے بہت بہترین definitions لگتی ہیں اور ہمیں سب کچھ سمجھ بھی آ رہے گے theory کے اندر یہ چیزیں کیا ہیں اور کس طرح سے perform ہو رہی ہیں اب کچھ practical applications کے طرف آتے ہیں کہ machine learning آج کے دور میں کہاں use ہو رہی ہے کہاں استعمال ہو مطلب یہ کہ میرے چہرے کے بیسکلی بائیومیٹرک پوائنٹس کے تھو میرے چہرے کو پہچانا جا سکے لہٰذا اس کام میں machine learning use ہوتی ہے natural language processing میں جو کہہ رہا ہوں اس language کو میری pitch کو میری sound voice کو understand کیا جا سکے اور understanding کی basis پر کمپیوٹر سمجھ سکے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں لہٰذا یہ natural language processing ہوتی ہے اس کے اندر بھی machine learning use ہو رہی ہے medical diagnosis کے اندر بھی مریضوں کی بیماریوں کی تشریف کی لئے machine learning use ہو رہی ہے optical character recognition OCR جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لئے form of digital characters convert کر دیا جائے یہ optical character recognition ہوتی ہے لہٰذا یہ سارا کام machine learning کے algorithm کی basis پر حصر کرتا ہے machine learning کے algorithm کی basis پر ہو رہا ہے اس کے اندر اور finally image detection and recognition وہی چیز special recognition اسے ملتی جلتی ہے کہ کسی بھی قسم کی image کو detect کر لیں اور recognize کر لیں example کے دور پہ میں ایک computer کو image دی cat کی اور computer پتا چلا لے اور مجھے result دے 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 کہ یہ cat ہے further اور اگر اس کو higher level پہ لے جائیں تو cat کس color کی ہے cat اس وقت کس state کے اندر ہے چل رہی ہے بیٹھ ہی سو رہی ہے تو یہ سارا کام machine learning کی basis پر ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے further more میں کچھ اور practical applications کو discuss کرنا چاہوں گا جو کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اور possible آپ use بھی کر رہے ہوں گے snapchat snapchat کے جو face filters ہیں جو انسٹرگرام کے اندر بھی available ہیں جو کہ human کے face کو detect کرتے ہیں اور اس پر ایمیجز لگا دیتے ہیں جیسے ایمیجز کے دور پر آپ خود بھی use کرتے ہی ہوں گے یہ سوکان آگئے ہیں اور یعنی جو زبان نکل رہی ہے سب کچھ یہ snapchat کے face filters بھی ایک machine learning کا بہت ہی بہترین نمونہ ہے یہ سب کچھ machine learning کی basis پر possible ہے یہ کوئی کسی بھی particular human کی سب سے پہلے face کو understand کرتے ہیں اس کو detect کرتے ہیں recognize کرتے ہیں اور اس کی basis پر اس نے جو filter select کیا ہے اس filter کے according ایئرز اس کی nose اس کی tongue اس کے ears اور یہ ساری چیزیں ان particular points پر لگا دیتے ہیں جو کہ actual human کے جہاں پہ ears کیسے google lens کا لوگوں نے سنا ہوگا google lens ایک ایسی application ہے جو اس وقت آویلیبل ہے play store app store دونوں پہ جس کسی بھی word کے سامنے اگر google lens کو open کریں گے تو اس word کو convert دیگا جو OCR میں convert کر دے گا اور آپ characters بتا دے گا furthermore اگر گوگل maps پہ available ہے تو وہ آپ کو اس کی detail بھی بتا سکتا ہے کہ shopping mall ہے اس کی rates ہیں اور further google reviews کیا ہیں اس طرح سے google lens کو اگر آپ کسی flower پہ رکھیں یہ تو اس کا advertisement بھی تھی کسی flower پہ لکھیں تو اس flower کا نیم بتا دے گا اس flower C sharp dot net یا java کی static programming کرتے چلے آئے ہیں یہ simple اس طریقے کی کام نہیں یہ next level of programming ہے یہ machine learning کی programming ہے so viewers میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو machine learning کے basics discuss کر سکھوں اس tutorial کے اندر لہٰذا next tutorials بھی میں انشاءاللہ لاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں پر theoretical discussions نہیں چلیں گے لیکن یہاں پر theory کو انڈرسٹین کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ machine learning بھی کافی حد تک ہم انڈرسٹین کریں گے اگر ہم theory کو understand کرتے تو machine learning کی theory ہماری strong ہونی چاہیے تب ہم practical applications کی طرف جا سکیں گے آسانی سے لہٰذا آگے کی tutorial میں practical applications بھی start کریں گے machine learning کا code ہوتا کیسے ہے machine learning کی coding programming ہوتی کیسی ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے آج کل کی modern apps machine learning کو use کرتے ورے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو میری پوری کوشش ہے یہ ساری چیزیں میں tutorial کی series کے اندر discuss کروں لہٰذا میرے channel کو subscribe کریں اور انشاءاللہ میں آگے tutorial کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا شکریہ